اگر کوئی شخص مسلسل ایسی نفسیاتی اور عصابی بیماری میں مفتلا ہو کہ مسلسل چار سال یا کئی اور زیادہ اس سے روزے نہ رکھ سکے تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے وہ کیسے اس اپنے روزے کی قضا کرے یا کفار ادا کرے اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے اس سوال کے سلفلے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ وہ مریض اس کی حالت کس نوعیت کی ہے یعنی اس کا ذہن اور اس کا دماغ کس حد تک کام کرتا ہے اگر وہ معمولی کوئی چیز ہے اور وہ رمضان کو جانتا ہے روزے کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اس کے جو احکامات ہیں انہیں میں سمجھتا ہے کہ ان اوقات میں کھانے ہی چاہیے کوئی چیز پیئے ہی نہیں چاہیے جو چیزیں منع ہیں ان سے دور رہنا چاہیے اگر ان تمام چیزوں کا وہ ہوش رکھنے والا ہے تو میں تو ایسے شخص کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اسے روزہ رکھنا چاہیے لہذا اگر اس کی حالت اس سے اور دگرگو ہیں رمضان کے روزے کے بارے میں اسے خبر نہیں ہے اس کے حکامات کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے یا جو اس کے ذمہ داران ہیں سرپرست ہیں اسے اسے روزہ رکھنے پر منع کریں کیونکہ اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو لوگ مرفوع القلم ہیں یعنی گویا کیب ان کی جو غلطیاں ہیں اور ان کے جو دیگر آمال ہیں اسلام میں وہ شمار نہیں ہیں رفع القلم انفلاث کی اللہ تعالی نے تین لوگوں سے اپنا قلم اٹھا لیا ہے انہی میں سے وعن المجنون حتی یفیق مجنون پاغل آدمی مجنون سے مراد وہ آدمی جس کو نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جو سمجھ نہ پاتا ہو تو اس آدمی سے اللہ تعالی نے قلم اٹھا لیا ہے یعنی اس کی نہ اچھائیاں لکھیں جائیں گے اور نہ ہی اس کی برائیاں لکھیں جائیں گے تو گویا کہ وہ آدمی مکلف نہیں ہے اس وجہ سے اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے جزاکم اللہ خیرہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی